اے کیسے ہو اچھے ہو نا تو بتاتے کیوں نہیں ہو بتا دیے کرو یار تب ہی تو اچھا لگے گا نا مجھے بھی اچھا ویسے آج انسانیت کی باتیں کرتے ہیں بہت ساری باتیں تو ہم ڈیلی میں کرتے ہی ہیں لیکن آج انسانیت کی باتیں ہیں کریں پھر چلو کرتے ہیں ویسے انسان کتنے آجیب ہو گئے نا وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کسی کو گلت ثابت کرنے میں لیکن انہیں تھوڑا ہی گیان ہوتا ہے اور بہت بڑے گیان کی بات کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ سمجھدار دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں لیکن شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ جو یہ گلتی کر رہے ہو کسی کے بارے میں بول کر آپ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہی کر رہے ہو جس کا بھگتان تو آپ کو کرنا ہی ہے شاید آپ کسی کو جھوٹا بول رہے ہو آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسا جھوٹا ویقتی ہو جس سے آپ کو ہرٹ ہوگا کچھ نہیں پتا کسی کا کیونکہ چیزیں جب ہمیں ملتی ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے جب وہ دور ہوتی ہیں تب ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا جب وہ ہمارے پاس ہو کر چلی جاتی ہیں تب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو ان لوگوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جیون میں اپنی انسانیت کو خو دیتے ہیں تو سچ میں بہت کچھ پانے کے بعد بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا کیونکہ شانتی سب سے بڑا دھن ہوتا ہے اور وہی اگر آپ کے پاس نہیں ہے بہت سارے پیسے ہیں سب کچھ ہے تو سچ کہوں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انسان نہ ہر دن اپنی انسانیت کو بھولتا جا رہا ہے دوسروں کے چکر میں پتہ نہیں اس کو کیا ہو چکا ہے اپنی لائف سے کہ وہ خوش نہیں ہے سب کچھ ہونے کے بعد بھی اور وہیں دوسرا انسان بے حد خوش ہے کیوں اسے پتہ ہے آخر باتوں کا ہوتا کیا ہے میری تو یہ سمجھ میں نہیں آیا آج تک بلک کسی نے مجھے پچاس گالیاں دیئے سو گالیاں دیئے بہت پوری پوری گالیاں دیئے اور میرے بارے میں بہت سارے گلت چیزیں بولی ہیں تو یار مجھے کیا ہوگا اس سے کیونکہ میں نے تو عشور سے سیکھا ہے انسانوں سے نہیں تو مجھے ان کی باتوں کا کوئی بھی پرباہ نہیں پڑے گا جو بولتا ہے بولنے دو وہ اپنے آپ کو پریشان کر سکتا ہے سامنے والے کو نہیں تو یہی باتیں ہیں کہ انسانیت کا ہونا بہت جروری ہے انسانوں میں انسانیت کی کمی آج کل بہت پائی جاری ہے پتہ ہے جیسے آج کل کرونا وائرس چل رہے ہیں تو انسانیت بھی ایسے ہی ختم ہوتی جاری ہے لیکن کوئی نہیں ان کو ایک دن اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم نے آج تک کیا کیا تھا بہت یہ بھی صحیح نہیں ہے کچھ لوگوں کو تو احساس ہی نہیں ہوتا کتے کی پونچ کی طرح ہوتے ہیں کہ بارہ سال نلکی میں سے نکالوگے تو تب بھی ایسے ہی ٹیڑھی ملے گی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہیں عجت کیا ہوتی ہے باتیں کیا ہوتی ہیں کچھ نہیں پتا ہوتا اور یہی باتیں آپ اپنی لائف میں ہوتا رہو نہ کی کسی کو جج کرتے رہو اتنا سمیں کسی کے پاس نہیں آج کی ٹائم میں کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ آجگل کا دور کیسا چل رہا ہے لیکن انسان اپنی باتوں سے دوسروں کے حالاتوں سے بہت زیادہ پریشان ہے پتا نہیں کیا چاہتا ہے وہ اس سے ہے نا تطر یا جو جس کا حال ہے نا اس حال پہ چھوڑ دو پھر دیکھو آپ کی لائف میں کتنا بدلاؤ آتا ہے کیونکہ بدلاؤ ہی پرکرتی کا نیم ہے اور جب تک ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آئے گا تب تک ہماری زندگی ویسے ہی چلتی رہے گی جیسے پہلے چلتی آئی ہے تو ہمیں سمیہ کے ساتھ بدلنا چاہیے اور اچھی باتوں کا تو دھیان ہر پل ہونا چاہیے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں اپنے مو سے کس کو کتنا غلط بول رہے ہیں بڑا فیل ہوتا ہے یار یہ جوان کا خیل ہے کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہماری جوان ہوتی ہے نا یہ تلوار سے تیج ہوتی ہے لوگ پتہ نہیں اگر آپ کو جیون میں خوشیاں پانی ہے اور کچھ لائف میں کرنا ہی ہے تو سچ میں آج سے ہی ان سب باتوں کو چھوڑ کر اپنے لکشہ کی طرف دیکھیں اس کی اور بڑھیں نینے طریقے نکالیں ساری چیزیں ٹائم کے ساتھ ہوتی رہیں گے ٹائم سے پہلے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا اگر آپ سوچوگے کہ ایک پیڑ لگا دوں اور اس کے آم بہت جلدی آ جائیں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا وہ اپنے سمیہ پر ہی آئیں گے کیونکہ اس سے پہلے کھٹے ہم آتے ہیں اس کے بعد میٹھے ہم آتے ہیں تو وقت لگتا ہے انسان کو بننے میں یہ بار تھوڑا بنتا ہے ایک بار زیادہ بن جاتا ہے تو یہی باتیں تھیں اور آہاں یار کمنٹ تو کیا کرو محجز تو کیا کرو کیونکہ اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹ سے آپ کے لائک سے خوشی ڈبل ملتی ہے اور کچھ بھی باتیں ہوں تو شیئر کرو باتیں کریں گے دلی نہیں ہوتا اکیلے بات کرنے کا تم لوگوں سے بات کرتا رہا ہوں اچھا لگتا ہے چلو پھر اتنے سیڈ مت ہو کیونکہ میں بولتا ہی ایسا ہوں لیکن بہت خوش بھی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اوکے بھائی